اولاد کے حقوق و فریض اے الیمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزک سے بچاؤ بالدین کی ذمہ داری یعنی یہاں پر بالدین کے فریض بیان ہو رہے ہیں کس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنی اولاد کو اچھی پروریش تعلیم اور اچھی تربیت کا اتمام کریں اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کریں اولاد کے ذمہ داریان عدل و انصاف قیم رکھیں یہ ہیں بالدین کی ذمہ داریاں ہیں فریض بیان ہوئے ہیں جو کہ اولاد کے حقوق ہیں پھر بالدین کی وفات کے بعد اولاد سالیہ کے نام عامال میں نیکی میں اضافہ کا سباب ہوتی ہے آگے اولاد کے فریض بیان ہو رہے ہیں جو کہ بالدین کے حقوق ہیں اولاد کے فریض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صفحہ بالدین کا ہر کم بجا لائیں ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں ان کی رائے کو اپنے نیا پر مقدم رکھیں خاص طور پر جب بالدین بڑاپے کو پہنچ جائیں ان کے جذبات کا خیار رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں اپنی مصرفیات سے مناسب وقت ان کے لئے مختص کریں ان کی برپور خدمت کریں ان کی وفات کے بعد ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں جیسا قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِدْ لَهُمَا لِنَا خَذُّلِّ مِنَ الرَّخْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْ خَمْهُمَا كَمَعْرْ بَيَانِ صَغِیرَا پرجمہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو ان سے نرمی سے بات کرو رحمت کے ساتھ آئیزی کے بادو ان کے لئے جھکائے رکھو کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان نے مجھے بچگن میں پالا